اسلام علیکم بلڈ دو زندگی بچاؤ آج وہ دن آہی گیا جہاں پر عبداللہ بلڈ کرتیا کر رہا ہے اور بہت خوش ہے بہت ایفی ہے کہ میں اکثر اور بیشتر زیادہ نوجوانوں کو یہ موٹیویٹ کرتا ہوں ہمیں بلڈ دینا ہے اور اسے ڈرنا نہیں ہے تو آج علمدلہ پہلی دفعہ عبداللہ بلڈ کرتیا کر رہا ہے اور بہت زیادہ خوش ہے عبداللہ سے بات کرتے ہیں تو بلڈ دے رہا ہے اور کیسا محسوس کر رہا ہے اللہ کیسا محسوس کر رہا ہے الحمدللہ کافی بہتر فیل کر رہا ہوں حالانکہ اس سے پہلے دو دفعہ میری ریجسٹری ہوئی ہے اور میں نے دونوں دفعہ ہی بلڈ نہیں دیا کیونکہ ایک دفعہ میرے کو در لگ رہا تھا کہ یار سرینج کا درد ہوگا یا کچھ ہوگا اور اس سے پہلے میرا بلڈ پیش آئی تھا تو لیکن اس دفعہ جب میں نے دیا اور ریگ بیسی کی ٹیم نے میرے ساتھ سپورٹ کیا اور بلڈ دو زندگی بچاؤ انہیں مجھے موٹیویٹ کیا کہ تمہیں بلڈ دینا ہے اور اس کے خاص طور پر راشد راشفت کو جاتا ہے جو اس کے چیرمن ہے انہوں نے واقعی ہم پر محنت کی ہے ہمیں اس فیلڈ میں بھی لے کے آئیں کہ بھئی تم اس فیلڈ میں کام کرو بلڈ ڈونیشن میں اور اب ہمیں بھی بلڈ ڈونیشن پر لے کے آئیں تو یہ سارا کریڈٹ ہماری انجیو کو جاتا ہے بلڈ دو زندگی بچاؤ تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس معصوم بچے کو زہن ملاتے ہیں جو کہ تھیلے سمیہ میں مقتلہ ہے تو آپ کے ذہن سے سارے کشاہ دور ہو جاتے ہیں پینشن دور ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی کاؤس کے لیے کام کرتا ہے ایسا یہ بلکل راشد بھائی یہ جب انسان سوچتا ہے نا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میری ریس شوئی ہو تو میرا تھوڑی ہارٹ بیٹ ٹیسٹ تھی لیکن جب میں نے ذہن میں میں نے ان تھلے سمیہ کے بچوں کو پریشان دیکھا تو یقین گرہ میں اتنا ریلیکس ہو گیا اب اگر میری جان بھی لے لی جائے نا میں کچھ نہیں بودھوں گا یہ وہ جذبہ ہے جو عبداللہ نے اظہار کیا اسی طریقے سے اگر اور نوجوان بلڈ کتیا کریں اور اپنے آپ کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ ہمیں بلڈ دینا اور ان زندگیوں کو بچانا ہے جو کہ تھلے سمیہ میں مختل ہے لڈ دو زندگی بچاؤں اسی طرح کوشش کرتے رہے گی اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو موٹیویٹ کرتے رہے گی راشد راجپورت ایدراباد پاکستان زندگی